اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین میں کمال الدین سنابلی حاضر ہوں اپنا پروگرام لے کر قرآن کے احکام و مسائل قرآن مجید کے فضائل کے تعلق سے میں آپ سے گفتگو کر رہا تھا پچھلی نشست میں اس میں ایک فضیلت تو میں نے یہ بتائی کہ قرآن مجید جس رات نازل کیا گیا وہ رات ہزار مہینوں سے بہتر ہے ایک دوسری فضیلت یہ بتائی کہ قرآن یہ ایسی معزز و مکرم کتاب ہے ایسا فرقان ہے ایسا حق ہے کہ جس پر باطل کہیں سے حملہ آور نہیں ہو سکتا قرآن مجید کی ایک اور فضیلت قرآن نصیحت ہے موعزہ اسی طریقے سے قرآن شفا ہے اللہ تعالی نے قرآن کو موعزہ اور شفا کہا ہے اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا اے لوگوں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایسے کتاب آ چکی ہے جو نصیحت ہے موعزہ ہے اور تمہارے سینوں کے مرض کے لئے تمہارے دل کی بیماریوں کے لئے شفا ہے ہدایت ہے رحمت ہے وَهُدًا وَرَحْمَتُ لِلْمُؤْمِنِينَ ہدایت ہے رحمت ہے مومنوں کے لئے قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا اے نبی ان سے کہو کہ اللہ کے اس فضل اور اس رحمت پر تو ان کو خوش ہونا چاہیے ہوا خیرم مما يجمعون یہ جو کچھ جمع کر رہے ہیں قرآن اس سے بہتر ہے اللہ تعالی نے اس آیت میں قرآن مجید کی کئی فضیلتیں کئی فضائل بتائے ہیں قرآن کو موعظہ کہا قرآن کو شفا کہا قرآن کو ہدایت کہا قرآن کو رحمت کہا یہ قرآن کریم کے اعزاز کے دلائل ہیں یہ قرآن کریم کے فضائل کی نشانیاں ہیں ایک اور چیز کی وضاحت کر دیں کہ اللہ تعالی نے اس آیت میں قرآن مجید کو شفا کہا ہے جس سے یہ پتا چلتا ہے کہ قرآن شفا ہے اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ قرآن شفا کس طریقے سے ہے اور قرآن سے شفا حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے وَشِفَاُ الْلِمَا فِي الصُدُورِ تو اس سلسلے میں دو چیزیں ہیں ایک بات تو یہ کہ قرآن شفا ہے ان چیزوں کے لیے جو سینے میں ہیں جیسا کہ قرآن کی آیت سے واضح اور کلیر ہے وَشِفَاُ الْلِمَا فِي الصُدُورِ جو کچھ سینے میں ہے اس کے لیے قرآن شفا ہے اور سینے میں کیا ہے دل سینے میں کیا ہے نظریات عقائد یعنی قرآن دل کو شفا دیتا ہے دل کو پاک کرتا ہے دل میں جو روگ ہیں جو کفر ہے جو نفاق ہے جو غلط فہمیاں ہیں جو شکوک و شبہات ہیں قرآن اس کے لیے شفا ہے اور دوسری چیز یہ ہے کہ واقعی قرآن دل کے لیے بھی شفا ہے اور جسم کے لیے بھی شفا ہے یعنی اگر کسی کو کوئی بیماری لاحق ہوتی ہے تو قرآن مجید کو پڑھا جائے تو اس سے اس کو شفا ہوتی ہے قرآن کا اس پر دم کیا جائے تو اس سے انشاءاللہ اس کو شفا ہوتی ہے اور اس کا ثبوت بھی حدیث سے ملتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار ہوتے تو معوزتین کا دم اپنے اوپر کیا کرتے تھے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معوزتین کا دم اپنے اوپر کیا کرتے تھے یعنی معوزتین پڑھتے اپنے ہاتھ پر پھوک مارتے اور پھر اس کو اپنے جسم پر مل لیا کرتے تھے اور جب اللہ کے نبی علیہ السلام کی بیماری زیادہ ہو جاتی آپ زیادہ بیمار ہوتے تو میں معوزتین کو پڑھ دیا کرتی تھی اور آپ کے ہاتھوں کو برکت کی غرص سے آپ کے جسم پر پھیر دیتی تھی تو قرآن جسم کے لیے بھی شفا ہے لیکن خیال لہے کہ قرآن مجید سے شفا حاصل کی جائے گی اسی طریقے سے جو طریقہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے قرآن کریم سے شفا حاصل کی جائے گی شرعی طریقے سے غیر شرعی طریقے سے قرآن سے شفا حاصل نہیں کی جائے گی یعنی اس طریقے پر عمل کیا جائے گا جو طریقہ رسول سے ثابت ہے دیکھئے کسی بھی چیز سے شفا حاصل کرنے کا طریقہ وہی ہوتا ہے جس کو وہ بتائے کہ جس نے اس کو دیا ہے لہٰذا جب قرآن مجید کو پڑھیں گے تو شفا ہوگی قرآن مجید کو پڑھیں گے تو دلوں کی بیماریاں دور ہوں گی تو بے شک قرآن کریم شفا ہے بے شک قرآن کریم شفا ہے لیکن قرآن کریم سے شفا حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ قرآن کو پڑھا جائے جسمانی بیماریوں کو بھی شفا حاصل ہوتی ہے اور دلوں کے روگ کو بھی شفا حاصل ہوتی ہے لیکن خیال لہے کہ اس سے شفا حاصل کرنے کا وہی طریقہ ویلڈ ہوگا وہی طریقہ فائد من اور کار آمد ہوگا جو طریقہ شرعی ہے غیر شرعی طریقے سے قرآن مجید سے شفا حاصل کرنے کی کوشش نہ کی جائے آئیے قرآن کریم کے فضائل کے تعلق سے آگے بڑھتے ہیں قرآن مجید کی اور فضیلتیں بتائی جائیں قرآن یہ ایسی کتاب ہے جو اپنے پڑھنے والے کے لیے سفارش کرے گی قرآن یہ ایسی کتاب ہے جو اپنے پڑھنے والے کے لیے سفارش کرے گی روز قیامت اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا رواہ مسلم فرمایا قرآن پڑھا کرو اس وجہ سے کہ قرآن اپنے پڑھنے والے کے لیے قیامت کے دن سفارشی بن کر آئے گا اس کی سفارش کرے گا اب یہاں پر ایک چیز ذہن میں یہ آ سکتی ہے کہ قرآن کو ہم دیکھتے ہیں کہ بظاہر ایک بے جان چیز ہے وہ سفارش کیسے کرے گا وہ بولے گا کیسے لیکن میں آپ کو بتاؤں یہ اعتراض آج کے زمانے میں کوئی اہمیت نہیں رکھتا کیونکہ آج کے زمانے میں ہم دیکھتے ہیں کہ کتنی چیزیں ایسی ہیں کہ جو بے جان ہیں لیکن ان سے آواز نکلتی ہے کیسے کیسٹ میں کیا ہے جو آپ ٹیپ میں لگاتے ہیں کچھ نہیں ہے ریل ہے آپ اس کی توجیہ جو بھی کر لیں کہ اس کو بنانے والے نے یوں بنایا ہے یوں بنایا ہے اس میں یہ ٹیکنک رکھی گئی ہے وہ ٹیکنک رکھی گئی ہے جو بھی ہو وہ تمام ٹیکنکیں اس میں ہیں لیکن ہے تو ایک بے جان چیز ریل ہے تو ایک بے جان چیز لیکن آپ اس کو لگاتے ہیں ڈیک سے آواز نکلتی ہے ٹیپ سے آواز نکلتی ہے اسپیکر سے آواز نکلتی ہے اسپیکر بھی بے جان ہیں وہ کیسٹ بھی بے جان ہے سیڈی آپ لگاتے ہیں اس سے آواز نکلتی ہے تو ان بے جان چیزوں سے آواز نکل سکتی ہے تو قرآن مجید سے آواز کیوں نہیں ظاہر ہو سکتی دوسری بات یہ کہ وہ اللہ جس نے بے جان چیزوں کو قوت گویائی دی ہے یہ زبان کیا ہے یہ بھی تو گوشت کا لوٹھڑا ہے کان بھی گوشت کا لوٹھڑا ناک بھی گوشت کا لوٹھڑا زبان بھی گوشت کا لوٹھڑا لیکن کانوں سے آپ سنتے ہیں ناک سے آپ سنتے ہیں زبان سے آپ چکتے ہیں اور بولتے ہیں تو اللہ تعالی زبان کو جب قوت گویائی دے سکتا ہے بولنے کی طاقت دے سکتا ہے تو وہی اللہ قرآن مجید کو قوت گویائی کیوں نہیں عطا فرما سکتا تو اللہ تعالی روز قیامت قرآن کو یہ طاقت دے گا یہ قوت دے گا کہ وہ گفتگو کر سکے وہ بول سکے قوت گویائی اس کو عطا کی جائے گی لہٰذا قرآن اپنے ماننے والوں کے لیے اپنے پڑھنے والوں کے لیے اپنے اوپر عمل کرنے والوں کے لیے سفارشی بن کر آئے گا تو قرآن مجید کا ایک اعزاز یہ ہے اس کی ایک فضیلت یہ ہے کہ اگر آپ اس کو پڑھتے ہیں اس کی تلاوت کرتے ہیں تو روز قیامت قرآن مجید آپ کی سفارش کرے گا قرآن کریم کی ایک اور فضیلت قرآن دنیا کی واحد وہ کتاب ہے کہ جس کے پڑھنے پر عجر و ثواب ملتا ہے اور عجر و ثواب بھی اتنا کہ ایک حرف کے بدلے دس دس نیکیان ایسے اگر آپ احادیث کا مطالعہ کریں تو اللہ رب العالمین سے امید ہے حسن زن ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر بھی عجر و ثواب سے نواز دے کیونکہ دینی تعلیم حاصل کرنے میں بھی عجر و ثواب ہے لیکن حدیث کے ہر حرف کے بدلے دس نیکیوں کا وعدہ نہیں ہے عجر و ثواب مل سکتا ہے لیکن ہر حرف کے بدلے دس نیکیاں ملیں یہ وعدہ نہیں ہے یہ فضیلت صرف اور صرف قرآن مجید کو حاصل ہے کہ اس کا ایک حرف پڑھنے پر دس نیکیاں ملتی ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کائنات کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے کتاب اللہ کا ایک حرف پڑا من قرآن حرف من کتاب اللہ جس نے قرآن کا ایک حرف پڑا اس کے لئے ایک حرف کے بدلے دس نیکیاں ہیں اور پھر آپ نے وضاحت فرمایی سبحان اللہ فرمایا میں یہ نہیں کہتا کہ علف لام میم ایک حرف ہے علف لام میم کو ایک حرف شمان نہیں کیا جائے گا بلکہ الف لام میم میں الف ایک حرف ہے لام ایک حرف ہے میم ایک حرف ہے یعنی الف لام میم کہنے پر دس نیکیاں نہیں بلکہ تیس نیکیاں ملیں گے الف لام میم میں تین حرف ہیں الف ایک لام ایک میم ایک تو جس نے الف لام میم پڑھا اس کو تیس نیکیاں ملیں تو قرآن مجید واحد و مقدس اور معزز و مکرم کتاب ہے کہ جس کے ایک حرف پر دس دس نیکیاں ملتی ہیں قرآن مجید کی ایک اور فضیلت کہ قرآن اپنے پڑھنے والوں کے حق میں گواہی دے گا اور جو لوگ قرآن کریم سے کنارہ کرتے ہیں ان کے خلاف گواہی دے گا اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا القرآن حجت لکا او علیکا کہ قرآن مجید یا تو تمہارے حق میں گواہی دے گا تمہارے حق میں حجت ہے یا پھر تمہارے خلاف یعنی جو لوگ قرآن کریم کا متعلق کرتے ہیں قرآن کریم پر ایمان لائے ہیں قرآن مجید پر عمل کرتے ہیں قرآن ان کے حق میں گواہی دے گا اور جو قرآن سے کنارہ کرتے ہیں جو قرآن سے بے رغبتی اختیار کرتے ہیں جو قرآن پر ایمان نہیں لائے قرآن ان کے خلاف گواہی دے گا ان کے خلاف ہوگا لہٰذا ہم لو کیا چاہتے ہیں اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ قرآن ہمارے حق میں گواہی دیں اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ قرآن ہمارے ساتھ کھڑا ہو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ قرآن کریم ہماری سفارش کرے تو ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن پر ایمان لانے کے ساتھ اس سے دل بھی لگائیں اس سے محبت کریں اس کی تلاوت کریں اس کو پڑھیں اس کو سمجھیں قرآن مجید کا ایک اور اعزاز اور وہ اعزاز ایسا ہے جو دنیا کی کسی کتاب کو حاصل نہیں ہے اور وہ اعزاز یہ ہے کہ قرآن کریم میں تبدیلی نہیں کی جا سکتی قرآن کریم میں تحریف نہیں کی جا سکتی دیکھیں قرآن کریم سے پہلے اللہ نے اور بھی کتابیں نازل کی توریت کو نازل کیا انجیل کو نازل کیا زبور کو نازل کیا اس کے علاوہ اللہ تعالی نے کئی صحیفیں نازل کیے اور کئی کتابیں جن کو ہم نہیں جانتے جن کا تذکرہ نہیں ہے اللہ تعالی نے نازل کی لیکن ان کتابوں میں تبدیلی کر دی گئی تحریف کر دی گئی بدل دیا گیا لیکن قرآن یہ اللہ کا وہ کلام ہے یہ اللہ کی وہ کتاب ہے جس کو اللہ تعالی نے نازل کیا اور نازل کرنے کے ساتھ اس کی حفاظت کا ذمہ بھی لیا جس طریقے سے پہلی کتابوں کو بدل دیا گیا اس طریقے سے قرآن کریم کو بدلا نہیں جا سکتا جس طریقے سے توریت اور انجیل میں تحریف کر دی گئی اس طریقے سے قرآن مجید میں تحریف نہیں کی جا سکتی اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا قرآن مجید میں بے شک ہم اس ذکر کو یعنی قرآن کو نازل کرنے والے ہیں اور بے شک ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں لہذا اللہ رب العالمین قرآن مجید کی حفاظت فرمانے والا ہے اللہ تعالی قرآن کی حفاظت فرمائے گا قیامت تک قیامت تک اس قرآن میں تبدیلی نہیں کی جا سکتی اور اب تک قرآن مجید میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی ہے اور اس بات کو مخالفین بھی مانتے ہیں وہ یہ تسلیم کرتے ہیں کہ قرآن میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی ہے کوئی شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ مصر کی لائبریری میں جو قرآن رکھا ہے اس میں فلان صورت کی فلان آیت میں یہ ماترہ یہ حرف اس طریقے سے ہے یہاں پر زیر ہے اور انڈیا کی لائبریری میں جو قرآن رکھا ہے اس میں یہ زیر اس طریقے سے ہے یا سعودی عرب میں جو قرآن پایا جاتا ہے اس میں یہ آیت اس طریقے سے ہے اور لندن میں جو قرآن پڑھا جاتا ہے اس میں یہ آیت اس طریقے سے ہے کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کیونکہ قرآن کریم کی کسی صورت کو بدلنا تو بڑی بات ہے قرآن مجید کی کسی آیت کو بدل دینا تو بڑی بات ہے قرآن مجید کے کسی پورے لفظ کو تبدیل کرنا تو بڑی بات ہے قرآن مجید کے ایک زیر اور زبر میں بھی ابھی تک تبدیلی نہیں کی جا سکی ہے کیونکہ اس میں تبدیلی کوئی کر ہی نہیں سکتا جس کو ماترہ کہہ سکتے ہیں قرآن کریم کی ماترہ بھی نہیں بدلی گئی ہے کوئی شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ پہلے اس لفظ پر زبر لگا ہوتا تھا اور آج کل زیر لگا ہوا ہے پہلے پیش لگا ہوتا تھا اور آج کل زبر لگا ہوا ہے نہیں اب تک آج کی تاریخ تک قرآن کریم کی ایک ماترہ میں بھی تبدیلی نہیں آئی ہے اور ہمارا ایمان ہمارا یقین ہے کہ قیامت تک اس میں تحریف اور تبدیلی نہیں کی جا سکتی کیوں کیونکہ اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہے احکم الحاکمین نے لیا ہے اس نے فرمایا ہے کہ ہم نے اس کو نازل کیا ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں اور سبحان اللہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی حفاظت کا کتنا بہترین بندوبست فرمایا ہے آج آپ دیکھیں لاکھوں کروڑوں عربوں کھربوں لوگ قرآن مجید کو اپنے سینے میں بسائے ہوئے ہیں قرآن مجید کو حفظ کیے ہوئے ہیں اگر آج کہیں ایک لاکھ کا مجمع ہو اور اس ایک لاکھ کے مجمع میں یہ اعلان کیا جائے کہ تم میں کوئی شخص ہے جو توریت کا حافظ ہو تم میں کوئی شخص ہے جو انجیل کا حافظ ہو یا کسی اور دنیا بھی کتاب کا نام لیا جائے اور یہ کہا جائے کہ تم میں کوئی شخص ہے جس نے موزمانی اس کتاب کو یاد کیا ہوا ہے تو ایک لاکھ کے مجمع میں کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہوگا جو اٹھ کر یہ کہہ سکے کہ ہاں میں نے اس کو یاد کیا ہے یا میں اس کو یاد کر سکتا ہوں لیکن آپ ایک ہزار کے مجمع میں آپ پانسو مسلمانوں کے مجمع میں یہ اعلان کریں کہ کوئی ہے جس نے قرآن کریم کو حفظ کیا ہے قرآن کریم کو بنا دیکھے یاد کیا ہے کتنے لوگ اٹھ جائیں گے کہ ہاں قرآن مجید ہمیں یاد ہے قرآن مجید ہمارے سینے میں محفوظ ہے قرآن کریم ہمارے بچے کو یاد ہے قرآن کریم ہمارے فلان رشتدار کو یاد ہے قرآن کریم ہمارے امام صاحب کو یاد ہے کتنے لوگ اٹھ کر گواہی دینے لگیں گے تو قرآن مجید کی حفاظت کا اللہ رب العالمین نے سبحان اللہ اس قدر اللہ نے بندوبست فرمایا ہے کہ آج بچہ بچہ قرآن کریم کو یاد کیا ہوئے ہیں اگر کوئی ظالم تمام کتابوں کو سمندر میں ڈال دے تمام دنیاوی کتابوں کو سمندر میں ڈال دے اور اس کے ساتھ قرآن مجید کو بھی سمندر میں ڈال دے پھر یہ اعلان کیا جائے کہ لوگوں اپنی اپنی کتابیں معرض وجود میں لے آؤ تو میں یہ دعوے سے کہے سکتا ہوں میں یہ چیلینج کر سکتا ہوں کہ دنیا کی کوئی کتاب وجود میں جس کو سمندر میں ڈال دیا گیا پھر سے وجود میں نہیں آسکتی کیوں اس وجہ سے کہ وہ کتابیں صرف کاغذ پر محفوظ تھی لیکن مسلمان انشاءاللہ کتاب اللہ کو پھر سے معرض وجود میں پیش کر سکتے ہیں کیوں اس وجہ سے کہ قرآن کاغذ کے علاوہ دل میں محفوظ ہے قرآن سینے میں محفوظ ہے قرآن کو مٹایا نہیں جا سکتا قرآن میں تبدیل ہی نہیں کی جا سکتی مسلمانوں کا بچہ بچہ حافظ ہوتا ہے دوسری کتابوں کے بارے میں اگر کہا جائے کہ کوئی ہے جو اس کو حفظ کر لے کوئی حمت نہیں کر سکتا لیکن قرآن کریم کو سات سال کا بچہ حفظ کر لیتا ہے دس سال کے بچے حافظ ملیں گے گیارہ سال کے بچے حافظ ملیں گے چھوٹے چھوٹے بچے حافظ ملیں گے نوجوان حافظ ملیں گے بولے حافظ ملیں گے یہ قرآن کریم کا اعزاز ہے یہ قرآن کریم کی حفاظت کا اعزاز ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی اس انداز میں حفاظت فرمائی ہے اس انداز میں قرآن کریم کی حفاظت کا اللہ نے بندوبست فرمایا ہے قرآن مجید کا ایک اور اعزاز قرآن یہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عبدی معجزہ ہے عبدی معجزے کا مطلب ہمیشگی والا معجزہ خود اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مسلم شریف کی حدیث آپ نے ارشاد فرمایا پہلے کے انبیاء جو بھیجے گئے ہر نبی کو کوئی نہ کوئی نشانی ایسی دی گئی کوئی نہ کوئی معجزہ ایسا دیا گیا جس کو دیکھ کر لوگ ایمان لاتے جیسے حضرت عیسیٰ کو معجزہ عطا کیے گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معجزہ عطا کیے گئے اور بھی انبیاء رسول کو معجزوں سے نوازا گیا تو اللہ کے نبی نے فرمایا جس نبی کو بھی اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا اس کو ایک معجزہ ایسا ضرور دیا کہ جس کو دیکھ کر لوگ ایمان لائیں اور پھر آپ نے فرمایا میرا معجزہ جو ہے یعنی مجھے جو دیا گیا وہ یہ قرآن ہے جس کی وحی میری طرف کی گئی ہے اور مجھے امید ہے میں یہ امید کرتا ہوں کہ قیامت کے دن میرے پیروکار سب سے زیادہ ہوں گے تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے قرآن مجید کو معجزہ شمار کیا یعنی قرآن اللہ کا عطا کیا ہوا معجزہ ہے پتہ یہ چلا کہ قرآن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عبدی معجزہ ہے ایسا معجزہ ہے جو ہمیشہ باقی رہے گا باقی انبیاء کے موجزے ایسے تھے کہ ان کے ساتھ وہ رخصت ہو گئے جب تک وہ حیات رہے موجزے رہے ان کی زندگی کے بعد وہ موجزے بھی ختم ہو گئے لیکن قرآن ایسا موجزہ ہے سبحان اللہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد بھی دنیا میں موجود ہے اور قیامت تک اپنی تاثیر سے لوگوں کو متاثر کرتا رہے گا ناظرین آج کا وقت ہمارا یہیں پر ختم ہوا اللہ رب العالمین صدوہہ کے رب العالمین قرآن کی تاثیر ہمارے دلوں پر بھی فرمائے اور قرآن کے ذریعے ہمیں بھی اپنی زندگیوں میں تبدیلی لانے کی توفیق عطا فرمائے زندگی کے لئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ